بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دانش پردیسی یوٹیوب چینل آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوی ہندبند میں آزر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے کہ جو لوگ بھی کسی بھی کنٹری سے پاکستان انڈیا نپال بنگلہ دیش ان کنٹری سے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو ان کو کیا کیا ضرورت پڑے گی کون کون سے ڈاکومنٹ ان کے پاس ہونے چاہیے کون کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں ان کے لیے ٹریول کرنے کے لیے فلائی کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیو فیس بک کیا اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو اوپر آپ کو دانش پردیسی پیج دکھائی دے رہا ہوگا اسے فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ اگر یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل دانش پردیسی کی اوپر دیکھ رہے ہیں تو اسی ویڈیو کی نیچے آپ کو ایک بلیک کلر کا سبسکرائب کا وٹن دکھائی دے رہا ہوگا اسے دبا دیں ساتھ منگانٹ کیکوں کی دبا دیں اور آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی نوٹفکیشن آپ سے محسنا ہو اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو سب سے پہلے اگر آپ لوگ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ٹریول کرو گے فلائی کرو گے وہاں پر کسی بھی کنٹری سے آپ فلائی کرو گے اس کے لیے دبائی کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتل بکنگ چیک کی جائے گی کہ آپ کے پاس کیا واقعی ہوتل بکنگ ہے یا نہیں اگر آپ نے کسی فرینڈ یا کسی ایسے بندے کا بتایا ہے کہ وہاں پر جا کے ہم اس بندے کے پاس رہیں گے تو آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل دینی ہوگی لوکیشن وغیرہ نمبر وغیرہ ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ شو منی جو ہے پانچ ہزار درم وہ آپ سے دیکھی جاتی ہے لیکن ابھی جو نیا قانون ایمپلیمنٹ ہوئے اس کے مطابق شو منی جو ہے وہ دو ہزار مزید اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ سات ہزار درم سات ہزار امراتی درم آپ سے دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ریٹرن آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہوگی ہوں گے اس کے بغیر تو آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیں گے آپ کو وہاں پہ انٹری نہیں دی جائے گی دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اوپر یا کسی بھی دبائی کی ریاست میں آپ لوگ اگر انٹر ہونا چاہتے ہیں ٹورسٹ ویزر کی اوپر تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ کے بغیر انٹری نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہوتا تھا فلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا ائرپورٹ کی اوپر ہوتا تھا آپ کے ہوم کنٹری سے یعنی کہ جیسے میں پاکستان سے ہوں تو میں کسی بھی اسلام آباد لہور کراچی کسی بھی ائرپورٹ سے دبائی کیلئے ٹریول کرتا ہوں تو مجھے پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا یہ اب نہیں چاہیے یہ پی سی آر اب ختم ہوگی اس کے علاوہ جو کرونا ویکسین کا کارڈ ہوتا تھا یا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا پہر ہو جائے گا تو ایسے آپ کو دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر انٹری نہیں دی جائے گی آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لازمی چیک کر لیں چاہے آپ کا ویزا لگا ہوا ہے اگر آپ کا ویزا لگا ہوا ہے پاسپورٹ کے اوپر یا آپ کا ویزا ایشو ہو چکے تو آپ لوگ لازمی یہ چیک کریں کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہوا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ اگر دبائی میں جوب کرنے کے لیے ٹورسٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ ابھی کینسل کر دیں کیوں کہ دبائی میں ایک نیا قانون ایمپلیمنٹ ہو گیا اور دبائی کے ساری ریاستوں میں آپ لاغو ہو گیا پہلے یہ تھا کہ دبائی کے باقی ریاستوں میں یہ قانون لاغو نہیں ہوا تھا صرف دبائی میں لاغو ہوا تھا باقی ریاستوں میں لاغو نہیں تھا کہ آپ لوگ اپنا سٹیٹس چینج کروا سکتے تھے دبائی آنے کے بعد ویزٹ ویزا کے اوپر لیکن اب ایسا نہیں اب آپ کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا اس لیے آپ لوگ ویزٹ اگر ورک ویزا کے اوپر آنا چاہتے ہیں ورک کام کے سلسلے میں دبائی آنا چاہتے ہیں ٹورسٹ ویزا کے اوپر ویزٹ ویزا کے اوپر بلکل بھی نہ آؤ میں آپ کو کہتا ہوں بلکل بھی نہیں آؤ کیونکہ آپ کا نقصان ہو جائے گا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ اگر آنا چاہتے تو پراپر ورک ویزا لے کے آؤ یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اگر اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو اس یوڈیو کو لائک ضرور کریں ملتنے اگر اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ